بے لوس بے ریائی اپنائیت عدبی ذوق علمی تجربہ معلومات کا الہار بے تکلفی بے سافتگی فطری رنگیں اپیرادیت ذاتی تاثرات گفتگو کا والیہانہ انداز قیالات کی بہترین ترجمانی صدافت شہری دلچسپ انداز بیان خوشگوار احساسات علم و آگہی وغیرہ یہ ساری کیفیت بدرج اعتم موجود ہیں غالب کے خطوط سے بہت متاثر تھے غالب کے شاعری سے بہت تھے ان کو بڑا رنج رہتا تھا کہ میں ذرا اور پہلے پیدا ہوا ہوتا تو میں غالب کو دیکھتا چنانچہ مہاراجہ نے جب خط لکھنا شروع کیے تو غالب کے انداز میں لکھنا شروع کیے کوئی اٹھارہ سو نوے اور انیس سو کے درمیان ان کے خطوط کے دو مجموعوں چھپے ہیں رقاتشات حصہ اول اور حصہ دوم اس کے دیباچم لکھتے ہیں کہ اگر روزمرہ کی خطوط نویسی میں اگر میں نے چچا غالب کا چربہ نہ اڑایا ہو تو ہار جاؤں اقبال اور مہاراجہ میں ایک تو اپنے خیالات کی وجہ سے بہت زیادہ تالمیل تھا اور دوسری طرف دونوں کا تعلق جو سرزمین پنجاب سے رہا اس کی وجہ سے بھی وہ ایک دوسرے کے بہت خریب رہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اقبال اور مہاراجہ کے درمیان خطو کتابت بڑے عرصے تک ہوتی رہی اور ان خطوط کے متعلقے سے پتا چلتا ہے کہ دونوں ذہنی اعتبار سے اور فکری اعتبار سے ایک دوسری سے بہت خریب رہے ہیں مہاراجہ اور علامہ اقبال کے تعلقات کو ڈاکٹر مہیدین خادری زور نے شاد اور اقبال کے خطوط کی عنوان سے یق جا کیا ہے سن 1938 عیسوی میں علامہ اقبال کی زندگی میں یوم اقبال کی بھی مہاراجہ نے صدارت فرمائی مہاراجہ نے اردو فارسی کی تقریباً سو کتابیں اپنی یادگار کے طور پر چھوڑی ہے ان میں مجموعہ غزبیات نوبل افسانے ربائیات سفر نامیں نظمیں دیگر مذہبین اور مذہبی کتابیں شامل ہیں مہاراجہ کو تصمت سے بڑی ملچسپی تھی اس بارے میں مہاراجہ کہتے ہیں میں آئے نہ ہوں نظر مجھ سے جو ملاتا ہے وہ جیسا آپ ہے ویسا ہی مجھ کو پاتا ہے اسلام سے اور کفر سے کیا کام اسے اے شاد جو رکھتا ہے نظر وحدت پر شاد کا مذہب شاد ہی جانے آزادی آزاد ہی جانے مہاراجہ کا انتقال مختصر سی علالت کے بارے تیرہ میں سن انیس سو چالیس عیسویں بروز دو شنبہ چار بجے شام کو ہوا مہاراجہ بہدر کی زندگی ایک ایسا گلدستہ تھی جس کے ہر پھل کی رنگت اور ہر کلی کی بھول دیکھنے اور سومنے والے کو اپنا کر لیتی تھی آہ وہ گلدستہ مرج ہے ان کی وفات دکن کی خدیم تہزید وہ شاہستگی کی موت تھی جس کو آنکھیں ترستی رہے گی اور کان افسانی کی طرح سنے گی خدیم محفیل تہزید کی آخری شامان گل ہو گئے لیکن مجھے یقین ہے کہ اس دور آخر کا افسانہ دو جب ہماری آئندہ نسلوں کو ان کے گزرے میں بڑوں کی کہانیاں سنائے گا تو یہ ناممکن ہے کہ مہاراجہ پہدر کا نام ان کی زمان پر نہ آئے ہندو مسلم اتحاد اگر کوئی معنی رکھتا ہے تو اس پاک کی زندہ تعبیر راجہ مہدر کی ذات تھی عاصف صاحبے نے یہ کہہ کر اپنے رنج و غم کا اظہار کیا کہ پرانی بسات کا آخری مہرہ اٹھ گیا مہاراجہ کے انتقال کے بعد راجہ نسل سنگ راج علی جو ان کے بہت خریبی سمجھے جاتے تھے مہاراجہ کی یاد میں ہر سال ایک مشاعرہ کیا کرتے تھے راجہ نسل سنگ راج علی نے مہاراجہ کی دو بیازیں ان کے دیوڑی سے منگوائیں جو انپبلش تھی وہ بیازوں کو انہوں نے اپنے پاس رکھا مہاراجہ کی غزل پر ہی اس مشاعرے کا ترہہ دیا جاتا تھا مہاراجہ کی شنپرشاد اپنے وقت کی ایک ایسی ابقری اور غیر معمولی یگانہ روزگار شخصیت رہی کہ جس کے بارے میں تاریخ کبھی خاموش نہیں رہ سکتی اور تاریخ ایسی شخصتوں کو فراموش نہیں کر سکتی موسیقی 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 زوردار تعلیوں سے برائے کر ہم تقبال کریں موسیقی اشرف صاحب کی خدمت میں حدیع گل پیش کریں موسیقی 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 برائے کرم زوردار تعلیوں سے اپنے گرم جوشی کا سبود دیں سمینہ بیگم شعبہ اربی شعبہ اردو راجکماری اندرہ دیوی دھن راجگیر جی کی خدمت میں حدیع گل پیش کریں گی محمد ریاض شعبہ انگریزی ڈاکٹر نواب میر اصغر حسین خان صاحب کی خدمت اصغر حسین صاحب کی خدمت میں حدیع گل پیش کریں گے محمد تارق محمد تارق پروفیسر محمد میا صاحب کی خدمت میں حدیع گل پیش کریں گے بدر سلطانہ ڈاکٹر خواجہ محمد شاہد صاحب کی خدمت میں حدیع گل پیش کریں گے حاضرین اگرامی اس کے بعد راجہ شام گوپال سینجر صاحب مہاراجہ سر کشن پرشار مہاراجہ سر کشن پرشار میں یہ چاہتا ہوں کہ اندرہ جی اندرہ دیوی صاحبہ اس کے سلسلے میں اپنی بات کہیں تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ میموریل لیکچر انسٹیجیوٹ ہو رہا ہے اور اس میں مولانا آزاد نیشنل اردو انیورسٹی کا آگے کیا رول رہے گا اس پر بات ہوگی پھر باقی کارروائی اس کے بعد شروع ہوگی اور آج مجھے یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کیونکہ تین چار جگہ میرے باوہ کی تاثیر ہے جو مجھے نہیں معلوم تھا اور بہت اچھا ہے جس نے بھی بنایا ہے بہت اچھا بنایا ہے میں چاہتی ہوں کہ اسی طرح سرسالہ زنگ اول دوم سوم کا ایک لیکچر ہو اسی طرح فخر الملک کا ایک لیکچر ہو اور اسی طرح ہمارے عمرہ جو حضرباد کے ہیں ان کا ایک لیکچر ہم خائم کریں تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو کہ آپ کس جگہ رہتی ہیں اور رہتے ہیں اور اس سے آپ لوگوں کو کیا فائدہ ہوا ہے مجھے کیا فائدہ ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں تو اسی طرح میں چاہوں گی کہ آپ لوگوں کو بھی وہی فائدہ ہو اور بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگ اس تیدار میں آئے ہیں بہت بہت شکریہ اور اسی طرح آیا کیجئے اور ہمارے کلام کو چار چاند لگائیے بہت بہت شکریہ خدا ہے ہرے میں دعوت اشرف کا شکریہ نہیں کری میں ایک منٹ کروں ماف کرنا آپ کے سامنے ایک ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے جو آپ کے سامنے ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے جس کے مٹھی میں حضرباد دکن مٹھی میں حضرباد دکن کا کلچر اتحاس سب چیز ان کے ہاتھوں میں ہیں اور آج ہم کو اس شکس سے بہت کچھ لینا ہے آج ہی نہیں جب تک ہو سکے کیونکہ ہم کو ان کی بہت ضرورت ہے ہمارے ساتھ اشرف صاحبہ بھی ہیں یہ بھی بہت اچھی اشرف صاحبہ بھی ہیں ان کو میں دیکھیا آج میں سنیما میں انہوں نے کبھی نہیں بتایا چور ہیں خیل بہت خوشی ہے اور یہ لڑکی جو پڑھ رہی ہیں بہت خوشی ہے 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 محترمہ راج کماری اندرہ دیوی دھنراج گری صاحبہ معزیز میمان اور ساتھیو اس میموریل لیکچر کا جو کنٹینیٹی ہے وہ برقرار رہے گی اور انشاءاللہ ہر سال یہ میموریل لیکچر ہوتا رہے گا اس کے لیے میں راج کماری صاحبہ کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مولانا آزاد نیشنل اردو انیورسٹری کو اس کے لیے چنا اور میں ان سے وعدہ کرتا ہوں اپنے ساتھیوں کی طرف سے کہ یہ لیکچر میموریل لیکچر ان کے شایان شان ہوتا رہے گا جس طرح سے آپ اور ہماری مدد کرنا چاہتی ہیں اس سلسلے میں میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یونیورسٹری کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے اس معاملے میں سنٹر فور اردو لینگیج لٹریچر ان کلچر بہت مناسب جگہ رہے گی وہیں سے ہم اس لیکچر کا انفاد کریں گے اور کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ میں یونیورسٹری کی طرف سے ہر سہولت دینے کا وعدہ کرتا ہوں اور میں وائششانسے کی حیثیت سے اس وعدے کو قلم بن کر کے جاؤں گا تاکہ آنے والے وائششانسے اس کو بدل نہ سکیں اور ہونا چاہیے جب ہم نے کوئی اچھا کام کیا ہمارے ساتھیوں نے اس کو ایکسپٹ کیا ہے تو اس کو مسلسل ہوتے رہنا چاہیے اور اچھی طرح سے ہوتے رہنا چاہیے یہ سیکوینس بدلنے کا میرا تھوڑا سا اور بھی ایک مقصد تھا کہ میں نے سوچا تھا کہ جب تین بجے سے پروگرام شروع ہوگا تو ساڑھے چار بجے تک پروگرام اختتام تک پہنچ جائے گا میں اسی پروگرام کے لئے صبح آیا ہوں اور کچھ میری مصروفیات کی وجہ سے میں معاذرت چاہوں گا مہارانی صاحبہ سے کہ مجھے اجازت دیں اور اب اس پروگرام کی کارروائی باقاعدہ شروع ہوگی اور ہمارے پاس جو کمپیرر ہیں ان کی تعریف تو ہو چکی ہے اور ماشاءاللہ ایسے کمپیرر اور بھی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی پیدا کرے تو بہت اچھا لگے گا آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ اور میں واقعی میں بہت برا محسوس کر رہا ہوں لیکن میں آپ سے اجازت چاہوں گا شکریہ بہت موزز حاضرین شیخ الجامعہ پروفیسر محمد میاں صاحب اپنی بعض مصروفیات کی وجہ سے ہم سب کے بیش سے تشریف لے جا چکے ہیں اب پروگرام کی کارروائی حسب زابطہ آگے بڑھے گی اور میں پروفیسر خالد سعید صاحب پروفیسر کمڈ ڈائریکٹر سی یو ایل سی مانو سے گزارش کروں گی کہ وہ احتتاہی آپ لوگوں کے لئے استقبالی کلمات پیش کریں اور مہمانوں کا تاروخ بھی پیش کریں پروفیسر خالد سعید صاحب محمد میاں صاحب جو ابھی جا چکے ہیں صدر جلسہ تھے ان کا نام میں لینا ضروری سوستا ہوں اور پروفیسر خاجہ ام شاہد صاحب پروائیس چانسلر اردن یونیورسٹی محترمہ اندرہ دھنراز گیر جی صاحب سندھے شاہد گوپال سندھے صاحب ازغیرد حسین صاحب دعوت شاہد صاحب اور شرفی صاحب مختلف یونیورسٹیوں سے آئے اساتذہ اکرام ہمارے یونیورسٹی کے اساتذہ دینز پروفیسرز ہیڈز اور ریسرچ سکولرز السلام علیکم کافی وقت ہو چکا ہے اس میں میں اس لئے بالکل ہی مقتصرا اپنی بات کہوں گا پہلے تو یہ کہ اس پہلے میموریل شاہد میموریل لیکچر کے لئے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں کہ اس کو کامیاب بنانے میں آپ سب کی موجودگی بہت اہم رول ادا کر دیں گے دوسرے چیز یہ کہ مہمانوں کا تعریف میری ذمہ ہے ان کو مختصرا پیش کرنا چاہوں گا پہلے ہمارے مقرر ہیں داؤد اشرف صاحب داؤد اشرف صاحب کا تعلق حضرات کے علمی گھرانی سے ہے ان کے والد سید علی اشرف کشمار سابق ریاست کے نامور صحافیوں اور شائعوں میں ہوتا تھا سید علی اشرف نے اپنے مامو کی ادارت میں شائع ہونے والے اکبار سبیہ دکن میں کام کیا بات کو خود اپنے اکبار تنظیم جاری کیا ان کے والد کا شیرنگ مجموع نقش امروز انیس سو پینتانیس میں شائع ہوا تھا داؤد اشرف ابھی انٹرمیڈیٹ میں پڑھ ہی رہے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہوا لہٰذا کم عمری کی باوجود انہوں نے گھر کی ذمہ داریاں بھی سنبھالی اور اپنی تعلیم بھی جاری رکھی وہ نظام گزت میں بھی کام کرتے اور ایوننگ کالے سے بی اے کیا اس کے بعد دو سال کی رخصت لے کر ایم اے بھی کر لیا آندرہ پردیش سٹیٹ آرکائیوز میں بحیثیت سٹیٹ آرکائیوزٹ کے پوسٹ پر تقرور عمل میں آیا وانتیس سال تک اس محکمے خدمات انجام دی اور ریسرچ آفیسر کی حیثیت سے ملازمت سے صبح دوش ہوئے انہوں نے اپنی ملازمت کے دوران اپنے محکمے کی مناسبت سے تاریخ میں ایم اے اور پی ہیڈی ڈگرییاں حاصل کی یہی سے ان کے تحقیقی کاموں کا آغاز ہوتا ہے ان کے مضامین روزنامہ سیاست کے علاوہ ملک کے مختلف تحقیقی رسالوں میں شائع ہوتے رہے ہیں ان کے مضامین ان کے جو مضامین ہیں ان کے محور و مرکز عاصف جاہی سلاتین کی علم پروری عدب نوازی بھائی چاری اور بھائی چارہ خویموی ایک جہتی کی روایتوں کی بازیہ بھی رہا ہے جن کے سبب ہمارے درمیان پھیلیوی کئی غلط فہمیاں دور ہوئیں ان کا کارنامہ مغل حکمرانوں اور خصوصاً اہدے اور انگزیب سے متعلق چار عدد کیٹیلوگ کی ترتیب ہے اردو میں ان کی چودہ کتابیں اور انگریزی میں چار کتابیں شائع ہوئیں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے ان کا تعلق یوں ہے کہ مانو کے ارباب اختیار نے اس یونیورسٹی کے پہلے مرحلے میں ساڑھے چار سال تک اکیڈمک کنسلٹنٹ کی حیثے سے ان کی خدمات حاصل کرتی رہی ہمارے اس میموریل لیکچر کی دوسرے مقرر ہیں ڈاکٹر اشرف رفی صحابہ نام اشرف نیشہ بیگم لیکن ڈاکٹر اشرف رفی کے نام سے جانی جاتی ہے نمکین ساولہ چہرہ علم کی تجلی سے چمکتی ہوئی آنکھیں دھیمہ لہجہ سراپا اردو تہذیب کی نمائندہ اردو میں ایم اے اور پی ایج ڈی کی ڈگریان اسمانی یونیورسٹی سے حاصل کی یہی نہیں فارسی میں عربی مختوتہ شناسی اور آرکائیوز میں ڈپلومہ حاصل کیے ہیں اپنے مادر علمیہ یعنی اسمانی یونیورسٹی میں مختلف عہدوں اور مناسب پر خدمات انجام دیں اپنی تیس سالہ ملازمت کے دوران میں اپنے علم و مہارت کی روشنی میں پندرہ امفل اور بارہ پی ایج ڈی کی ڈگریان پی ایج ڈی کروائیں اور خود انہوں نے تین سو پچاس تحقیقی مضامین لکھے جو سارے ملک میں منقد کیے گئے سمیناروں میں پیش کیے گئے تھے اور جو بات کو موقع رسالوں میں شائع بھی ہوئے مجھے یاد آتا ہے جب ان کی تحقیقی کتاب نظم تبا تبایی پر شائع ہوئی تو شبخون میں شمشور رحمان فاروقی جیسے بخیل نخاد نے اردو عدب میں اردو عدب میں ایک مدت کے بعد ایک اچھی کتاب کی اشاہت کا مجدہ سنایا اور کیوں نہ ہو تبا تبایی کی شائعری شائعری ہو کہ زامن کنتوری کی شرح غالب یا پھر علم خافیہ پر لکھی ہوئی ان کی کتاب یہ وہ کتابیں ہیں جو واقعیتاً اپنے ناقد سے اپنے خاری سے بے حد سنجیدگی اور کسرت علم کا تقاضہ کرتی ہیں اور اس تقاضے کو ڈاکٹر اشرفی رفی نے بہت حسن و خوبی پورادہ کیا ان کی علمیت اور تجربے سے استفادہ کی خاطر شمالی ہند اور جنوبی ہند کے مختلف یونیورسٹیوں نے اپنے اردو کے مجالی سے علمیہ یعنی بورڈ آف سٹیڈیز کا ممبر نے بنایا تو کئی ریاستی حکومتوں اور یو جی سی کے بورڈ آف اپوانٹمنٹ یعنی مجلی سے تخریرات کا بھی ممبر رہی ہیں خود مولانا آزادی نیشنل وردو یونیورسٹی نے اپنے آغاز ہی میں ڈاکٹر اشرف رفی کی خدمات حاصل کی تھی وہ یونیورسٹی کے پہلے ایکزیکشٹی کانسل اور اکیڈمی کانسل کے ممبر رہی ہیں خود میرے تخرری کی تشکیل کے لیے تشکیل کردہ مجلی سے تخریرات میں ایک ممبر کی حصے سے یہ بھی شامل تھی ان کی علمی و تعلیمی عدبی خدمات کو دیکھتے ہوئے ملک کی چھوٹی بڑی اکیڈمیوں اور عدبی سماجی داروں نے انہیں انامات و عزادات سے نوازہ ہے جس میں سے دو ایک کا ذکر لازم ہو جاتا ہے جیسے امتیاز میر ایوارڈ لکھنوں اور ڈاکٹر زور ایوارڈ اور پچھلے دنوں آندر پردش جلد اکیڈمی نے لائف ایچیومنٹ ایوارڈ سے بھی انہیں نوازہ ہے یہ شائری بھی کرتی ہیں اب تک ان کے پانچ شیری مجموعیں شائر ہو چکے ہیں جن میں تین بچوں کیلئے ہیں اور دو شیری بڑے مجموعے ہیں ان کے شائری نسائی لب و لہجے میں اپنا ایک انداز رکھتی ہیں جب وہ دھیمے لیکن کھنکتے لہجے میں شیر پڑتی ہیں اور خصوصاً ایسے اشار جو نسائی درد سے مملو ہو تو آواز کا لوچ بوندوں کی صورت کانوں سے ہوتا ہوا سیدھے دل میں اترتا ہے آخری ہم ایک چھوڑا ساور ہے راجکماری اندرہ دھنرہ گیر جی آج کے اس مئرنی لیکچئر کی روح روان اندرہ جی اہلِ حدر آباد اور خصوصاً اردو عدب کے دکنی کے شیر و عدب کی سرپرستی کے لیے چار عالم میں شہرت رکھتی ہیں ابھی آپ نے ان دو یاددار خدموں میں مہاراجہ کرشنگ پرچانت کی علمی و تہذیبی سرپرستی اور عدب پروری کا ذکر سنیں گے ان کی خائم کردہ مہاراجہ کی خائم کردہ روایات اور ان کے شخصی اوصاف آج بھی جاری ہیں ان کے اخلاف نے ان سالی روایتوں کا آج بھی برخرا رکھا ہے جن میں ایک نام راج کمار اندرہ جی بھی دھنرہ گیر جی کا بھی ہے اندرہ جی کی عدب پروری ثقافت پرستی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے حیدر آباد سنٹرل یونیسٹی کو سات عدد انڈومنٹ کا انتظام کیا ہے ان میں حضر زیر مزامین مثلا اردو، ہندی، سنسکرت اور مادوم ہوتیوی زبانوں کی علاوہ پرفارمنگ آرٹ کے لیے بھی انڈومنٹ مخررکت رکھائیں ان کی دلچسپی صرف ہیومنیٹیز کے لیے ہی نہیں بلکہ سائنس اور تکنولوجی کی طریبی یہی جذبہ کارفرما ہے ان کی جانب سے آئی آئی ٹی اور سائنس میں کینسر کے مطالق یادگاری لیکچر مناخت کروائے جاتے ہیں وہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیسٹی کے لیے بھی اسی طرح کے ایک انڈومنٹ کے انتظام کی ایک مدد سے خواہش ترکتی تھی جس کے لیے عموان جامعہ اور خصوصاً میں شکر گزار ہوں کہ پہلا میموریل لیکچر کے لیے انہوں نے مرکز برایا اردو زمانہ دب مولانا آزاد نیشنل اردو یونیسٹی کے ایک اتارے کو یہ موقع اتا فرمایا میں آپ کو بہت شکل ہوں مجھے یقین ہے کہ ان کا یہ عطیہ معنو کیلئے آغاز ہے اختتام نہیں ان کے علم دوستی اور عدد پروری کو پیشنل نظر رکھتے ہوئے ریاستی اور مرکزی حکومتوں نے مختلف علمی عدامی و ثقافتی مجائلی اس کے لیے انہیں نامزد کیا مثلاً مرکزی حکومت نے ہندی کی پہلی اکیڈمی کے لیے آندھرا پردش ہندی اکیڈمی کے لیے چیر پرسند کی حیثی سے نامزد کیا تھا اشوکا ہوتل دیلی نے انہیں بورڈ آف اشوکا ہوتل کے لیے نامزد کیا مرکزی حکومت نے انہیں سنسر بورڈ اور اسکریپ ٹرائٹنگ کمیٹی کے لیے ان کے نامزد کیا تھا شکریہ حاضرین اگرامی اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ہمارے مہمان خصوصی راجہ شام گوپال سینچر صاحب جو کہ مہراجہ سر کشن پرشاد صاحب کے نبی را یعنی کے گرانڈسن ہیں پوتے ہیں ہم ان کے نوازے ہیں ضرری کلمات سے مستفیز ہوں میں بہت ہی عدب کے ساتھ ان سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ اپنے کلمات سے ہم سب کو مستفیز فرمائیں جانسلو تو جنسلو اب اکس وہ میدے آگ کیا ہے ہمیں جنسلو اگر میری ایک نوازش باہت اگرام کام دیکھو قبض بکل آپ اپنے کم یک مستفیز جنسلو اور کمارید والداخل اگرام کارید اگرام کام شکریہ جسی دیکھانکی میں بکیں performs چیہاً جسی میں کہ مستفید مستفید گرد what I am saying is people who don't speak Urdu people who don't belong to this culture they are the ones who are to be told what Hyderabad was who Maharaja was let's go to Telugu universities let's go to Hindi universities let's go to English universities tell them who Maharaja was who Salaf Jan was what Hyderabad was we all know I don't think there's anyone here who doesn't know who Maharaja was not necessarily موسیقی میں توしたہ ہمارا میرے کو شہرم کیا چیزیزا ہمارے میں رانی دھردیوی دھن راججیگر جی کیا اس کی شاہرم کیا دیا شکریہی شکریہ خیواتین و حظرات شکریہ راجہ شام گپال سیجر صاحب سے ہی گزارش ہے کہ وہ مہراجہ کی تصویر پر گلپوشی کریں خواتین و حسرات زوردار تالیوں سے ایک دن رات میں ان کے والد صاحب میرے سامنے جو بیٹھے ہیں میرے نیو رات میں رونا شروع کرتے تو بلے کیا ہوا بابا کیوں رو رہے آپ کیوں رو رہے کیوں رو رہے تو رونا بند ہی نہیں کرتے وہ کیپ کرائیں کیپ کرائیں کیا ہوا بابا بابا انگور بابا انگور تو بابا انگور تو مہدی صاحب مہدی صاحب علم بردار صاحب آئیے آئیے بچہ انگور مانگ رہا ہے اس کیلئے انگور لائیے تو بھولے سرکار اب اتنے بجے اتنی رات کو کہاں سے لائیں وہی رو اس وقت نہیں مانگ رہا آپ جاؤ اور انگور لے کریں تو مہدی ناس جنگ صاحب علم بردار صاحب سب گاڑی میں بیٹھے اور مہدام جائی مارکت گئے جا کے وہاں سے سرکار سرکار مہارا جانبی روز میری چھوٹا بھائی بچہ آگے ہمارے پاس ہے تو مہارا جانبی روز میری چھوٹا بھائی بچہ آگے ہمارے پاس ہے حاضرین اکرام مہاراجہ کی ذات گرامی سے مطالق نواب بہادر یار جنگ کے کچھ تاثرات ملاحظہ کریں بہت مختصر ہیں انہوں نے اپنے انتہائی مخالف اور دشمن کے ساتھ بھی حسن سلوک سے کبھی دریغ نہیں کیا ان کا دست کرم اپنے اور غیر کو پہچاننے میں ہمیشہ آجز رہا بزلو نوال ایک بہتا ہوا دریہ تھا جس سے بقدر زر ہر شخص سہراب ہو جاتا تھا وزیداری میں دعوے کے ساتھ کہا جس کہہ سکتا ہوں کہ ان کی ذات پر ختم ہو گئی تھی سخن سنج ان کے کلام کو پڑھ کر ان کے عدبی مذہب کا خود اندازہ کریں گے لیکن اس فن میں ان کی پختہ مشقی ان کے نزدیک بیٹھنے والوں کو حیران کر دیا کرتی تھی ابھی واقعات بھی سنیں آپ نے ان کے ذوق سے مطالق اب میں بہت ہی عدب کے ساتھ ڈاکٹر دعود اشرف صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کریں مضمون کا عنوان ہے مہاراجہ سر کشن پرشاد شخصیت اور کارنامی مہاراجہ کشن پرشاد راجہ حری کرن کے فرزن اور راجہ نرندر پرشاد پیشکار کے نواسے تھے نرندر پرشاد کی کوئی کوئی اولاد نرینہ نہ تھی کشن پرشاد ان کی اکلوتی صاحبزادی کے فرزن تھے اس لیے انہوں نے کشن پرشاد کو متبنا بنا لیا راجہ نرندر پرشاد کے انتخال پر کشن پرشاد ان کی جانشین اور وارث ہوئے بعد ازاں میر محبوب علی خان صف سادس نے انہیں موروسی پیشکاری کی خدمت عطا کی انہیں وزارت فوج کی خدمت پر بھی فائز کیا گیا جب مدار المحام یعنی صدر آزم نواب و خار الامرہ کلکتہ اور شملہ گئے تھے مہاراجہ کشن پرشاد دو مرتبہ نگران مدار المحام بنائے گئے وہ دس جمادی لوول تیرہ سو ونی سجری مطابق ونی سو ایک کو مدار المحام کے عدے پر فائز کیے گئے مہاراجہ کو میر محبوب علی خان صف سادس سے بڑی عقیدت و محبت تھی وہ صف صحابہ کا بڑا احترام کرتے تھے صف صحابہ بھی انہیں بے حد عزیز رکھتے تھے صف صحابہ نے انہیں مہاراجہ اور یمین السلطنت کے خطابات عطا کیے برطانبی حکومت کے جانب سے انہیں نائٹ کمینڈر آف ڈی آرڈر آف انڈیان امپائر اور جی سی آئی سی کے عزازات دیئے گئے آصف صحابہ کی انتقال پر جب میر عثمان علی خان آصف صحابہ ونتیس اگس ونی سو گیارہ کو حکمران بنے اس وقت مہاراجہ ہی مدار المحام تھے مہاراجہ کے دشمنوں اور بدخواہوں کی سازشوں اور کوششوں کی وجہ سے وہ بہت جل آصف صحابہ کی بے اعتمادی کا شکار ہوئے آصف صحابہ نے تقنشین ہونے کے اندرون ایک سال فرمان مورخہ گیارہ جولائی ونی سو بارہ کے ذریعے مہاراجہ کو مدار المحامی کی قدمت سے سبگدوش کر دیا مہاراجہ دوسری بار ستاویس نومبر ونی سو چھبیس کو تین سال کے لیے صدریعظم مقرر کیے گئے مگر ان کی مدت ملازمت میں توسیح دی جاتی رہی اور انہوں نے زائد از دس سال اس قدمت پر فائز رہنے کے بعد پیرہ نسالی کی بنیاد پر صدریعظم کے عوضے سے سبگدوش کر دینے کی درخواست کی یہاں ایک بات میں ارز کروں گا کہ کہیں دیوان کہیں مدار المحام اور کہیں صدریعظم کا ذکر آرہا ہے تو اس سلسلے میں کہنا یہ ہے کہ ریاست کا جو وزیر اعظم ہوتا تھا پہلے دیوان کہلاتا تھا اور سالہ عرزنگ اول کے زمانے میں وہ مدار المحام کہہ گئے اور ان کے ساتھ جو وزیر تھے وہ مہین المحام کہلائے گئے اور جب ونیس میں باب حکومت کا خیام عمل میں آیا تو اس وقت اگزیکٹی کاؤنسل یا باب حکومت کا جو صدر تھا وہ صدریعظم کہلائے اور اس کے ساتھ جو وزیر تھے کابینی وہ صدر المحام کہلائے مگر ان کی مدت ملازمت میں توسید دی جاتی رہی اور انہوں نے زائد از دس سال اس قدمت پر فائز رہنے کے بعد پیرانہ سالی کی بنیاد پر صدریعظم کے عوضے سے سبگدوش کردینی کی درخواست کی چنانچہ آصف صاحبے نے بزریہ فرمان نو مارچ ونیس سو سائنٹیس ہیسوی کو مہاراجی کی درخواست منظور کرتے ہوئے سر اکبر حیدری کا صدریعظم کے عوضے پر تخریر کیا اگرچہ مہاراجہ ہندو تھے لیکن وہ تمام مذاہب کے بنیادی اقایت کو مانتے تھے ان کی زندگی پر کسی مخصوص مذہب وہ مسلک کی چھاپ نہیں دکھائی دیتی تھی وہ اپنی وسیع المشربی کے باس تمام مذاہب کے ماننے والوں میں مقبول اور محترم رہے ان کی فیاضی فراغ دلی اور دادو دہش کا یہ عالم تھا کہ ایک بہت بڑی اسٹیٹ کے مالک ہونے کے باوجود زندگی بھر مخروض رہے ان کے دربار میں عرباب کمال جمع رہے